دوستوں اکثر کئی پورش بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کا کہنا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں طاقت بلکل نہیں بچتی پھر چاہے باہر آفیس کا کام ہو یا رات کو بستر پر پتنی کے ساتھ ریلیشن میں ہو بہت جلدی تھک جاتے ہیں بیڈ پر ایک بار ریلیشن بنانے کے بعد ایسا لگتا ہے مانو شریر کی پوری شکتی بہ کر نکل چکی ہے اور اب کچھ شریر میں نہیں بچا دوبارہ سے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں اتنا ہی نہیں کوئی بھی کام ہو دیر تک یا جوش کے ساتھ نہیں کر پاتے ہیں اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو سانس پھولنے لگ جاتی ہے دوستوں اگر آپ بھی اپنی باڈی میں اسی طرح کی پرابلمز کو جھیل رہے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہوئے میری باتوں کو گوھر سے سنیے گا اگر آپ نے میری باتوں کو دھیان سے سن لیا اور اسے نیم سے فالو کرنا شروع کیا تو جلدی ہی آپ کی باڈی میں شکتی کا بھندار بھر جائے گا کچھ بھی کرو گے تھکنے کا نام نہیں لوگے جس کی مدد سے بستر پر بھی کمال کرو گے دھمال مچا دو گے بیوی خوش ہو کر کہے گی بھائی واہ آس تو مزا ہی آ گیا کیا جوش کیا ٹائمنگ کیا سٹائمینا ہے بس آپ کو اتنا کرنا ہے دوستوں کی میں جو آپ کو پائے بتانے جا رہا ہوں اسے آپ کو نیم سے دو تین مہنے تک لگاتار فالو کرنا ہے ایک گلاس دودھ لیں اور اس میں چار سے پانچ خجور ڈال کر گیس پر بڑیا سے اُبال لیں جب اس دودھ کی ماترہ آدھی رہ جائے تو دودھ کو تھنڈا کر کے پی جائیں ساتھ میں بچے ہوئے خجوروں کو چبا چبا کر کھا جائیں بس یہی اپائے آپ کو دو سے تین مہنے تک کرنا ہے آپ دیکھنا آپ کی باڈی میں اتنی شکتی آپ کو محسوس ہونے لگے گی آپ کو لگے گا آپ کے شریر میں مانو لوہا بھر گیا ہو ہر کام میں چستی فورتی اور جوش بنا رہے گا اور بستر پر تو کہنا ہی کیا اگر آپ کسی بھی طرح کی یون سمسیہ کیلئے صلاح یا جانکاری چاہتے ہیں تو سکرین پر دکھائے جا رہے فری ہیلپ نائن نمبر پر کال کریں یا ویڈس اپ کریں